ایک وسیع و عریض جنگل کے قلب میں لونہ نامی ایک تنہا بھیڑیا رہتا تھا لونہ اپنی ازاد روح اور تنہائی کے لیے اپنی ترجیح کے لیے مشہور تھا جبکہ جنگل کے دوسرے جانور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے لونہ نے چاند کی روشنی کی رہنمائی میں اکیلے جنگل میں گھومنے کو ترجیح دی بزان کی ایک کرپیرہ شام جیسے ہی لونہ چاند کی چمپ کے نیچے جنگل میں گھوم رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہرن خوف سے کامپ رہا تھا جو اپنے ریور سے الگ ہو گیا تھا اور اسے گھر کا راستہ نہیں مل رہا تھا لونہ نے خوف زدہ ہرن کے لیے ہمدردی کا درد محسوس کیا لونہ نے ہرن کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور نرمی سے اپنی ناک سے ہرن کے ریور کی جانی پہچانی خوشبو کے بعد جنگل میں اس کی رہنمائی راستے میں لونہ نے جنگل میں اپنی مہن جوئی کی کہانیاں شیئر کی جسے ہرن کو تسلی ہوئی اور اس کا خوف کم ہوا ایک طویل سفر کے بعد آخر کار وہ جنگل کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں پر ریور بے چینی سے انتظار کر رہا تھا ہرن اپنے خاندان کے پاس واپس آگئی کہ ہی لونہ نے خوشگوار ملاب کو دیکھ اس نے صحبت کی قدر اور ضرورت مند دوسروں کی مدد کرنے کی گرمجوشی کو محسوس کیا اس دن سے لونہ نے کبھی کبھار اپنے جنگلاتی دوستوں کی صحبت کا خیر مقدم کیا یہ جانتے ہوئے کہ انتہائی تنہا مخلوق بھی دوستی کے بندھن میں سکون پاسکتے